ارے بھائیہ شانت دروازہ بند کر دو نہیں آئے گی فرسٹ یعنی پہلا یعنی ایسا جس سے پہلے کوئی نہ آیا ہو ہمارے اپیسوڈ پر بھی اکثر لوگ کومنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلا کومنٹ کیا ہے پہلے تو آپ کو بہت بہت دنیاواد مگر کل والے اپیسوڈ میں دو لوگوں نے فرسٹ کومنٹ کیسے کیا یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہو گیا ہے مجھے رات کو نین نہیں آئی دو لوگ کیسے فرسٹ آ سکتے ہیں سوشال لسٹ سب سے پہلے کریں گے بات آج کی شو میں کیا ہے گاس ایلوش یادہ اور منور فاروقی نے ساتھ میں کھیلا کرکٹ لوگوں نے کس اور دھیان کھیچا بیڈ ایسا بنا ڈالا جو چل سکتا ہے ہزاروں سال کیا ایڈلی ہے سب سے اچھا برکھواست لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور پیک آس دے دے میں دکھائیں گے اپنے اوپر بنے میمز پر کیا سوچتے ہیں منوش دیواری ایلوش ورسج منوور یہ کوئی نیا شب دیا لڑائی نہیں ہے مہینوں سے ایلوش یادہ اور منور فاروقی کے فین ایک دوسرے کے اوپر کون بڑا ہے کون چھوٹا ٹائپ والے الجام لگاتے رہتے ہیں لڑائی لڑتے رہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ ایلوش ورسج منوور ٹویٹر انسٹا پیسو کے یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو لاکھوں پوشت دیکھنے کو مل جائیں گی ہم ان دونوں کی بات کیوں ہی کر رہے ہیں کیونکہ ایک سیلویٹی کرکٹ میچ ہوا جس کا نام تھا آئی ایس پی ایل یعنی دھا انڈین سٹریٹ پریمیر لیگ اسی لیگ کا ایک میچ ہوا میچ میں حصہ لیا تھا سچین تیندونکر ایرفان پتھان روبین اتفا سریش اینا اور یوسف پتھان جیسے دگجوں نے ساتھی اس میں الگ ٹیم میں الوش یادہ منور فاروقی اور فلائنگ بیسٹ گارو تنیجا بھی شامل تھے الوش اور منور کے فینس نے اس مقابلے کو مہا مقابلہ بنا دیا تھا ایک ٹیم سچین کی تھی اور ایک ٹیم اکشے کمار کی تھی بالیووڈ کا جمکر ویروت کرنے والے الوش یادہ وہاں بھی بالیووڈ کا ویروت کر رہے تھے اور اکشے کمار کی بھی پکشی ٹیم میں کھیل رہے تھے منور اور الوش کے فینس نے اس میچ کو دکھی طرح پیش کر دیا تھا پہلی ہی میچ ہوگیا دونوں منور اور الوش ملے اور ہس کر ملے کوئی نہیں لڑتا ہے اس میچ میں جو ہوا ہر چیز کی بات ہوئی جیسے مناور فاروقی نے سچین تیندول کر کو آؤٹ کر دیا اس چیز کو کہا گیا کہ یہ سچین کے جیون کا سب سے لویسٹ پوائنٹ ہے مناور فاروقی کا ویکٹ ایلوش یادہو نے لیا اس کلپ کو بھی خوب چلایا گیا حالانکہ ایلوش یادہو کی بالنگ پر بھی لوگوں نے خوب مجھے لیے وہ جیسے بال پھیک رہے تھے ہمارے یہاں ایسے بالرز کے بی بھی اوور کرا دیے جاتے ہیں ایلوش کی بالنگ زیادہ بلی تھی ہے مناور کی بیٹنگ اس پر سندے ہے کیونکہ مناور اس بالنگ پر بھی آؤٹ ہو گئی یہ سب باتیں تو آپ کو پتا چلیے گئی ہوں گی لیکن اب بتاتے ہیں اس میچ کے بعد کیا ہوا ہے ایلوش یادہو نے سچین تیندول کر کے ساتھ تصویر اپلوڈ کی اسی ٹویٹ کے نیچے ایک یوجر نے ایلوش کے ساتھ مناور کی تصویر لگائی اور لکھا بھائی تیرے سے یہ امید نہ تھی ایک اور یوجر نے لکھا آپ نے تو گداری کر دی ایک یوجر نے لکھا ان کے سمر تھا کہ ان کے لئے آپس میں گالی گلوہ سے لے کر مار پیڑ کرنے پر اتارو رہتے ہیں اور یہ دونوں موت سے کرکٹ کھیلتے ہوئے ہنسی مجاگ کر رہے ہیں ایک اور ٹویٹ تھا جہاں دونوں کی تصویر لگا کے لکھا گیا مجھے نہ اس تصویر سے دکت نہ ان کے آپسی ویوہار سے پریشانی ساتھ کھیلی رہے ہیں تو ہنسی مجاگ ہی چلتا ہے کوئی جانی دشمن تھوڑی ہے مجھے سہان گھو تھی ان کے جھنڈا برداروں سے ہیں تم کیوں خار کھائے بیٹھے ہو بندو تم بھی سکون سے رہو ایک یوجر نے الویش کی بالنگ کے لئے لکھا منور نے الویش کو بالنگ کرنے کے لئے چیلنج کیا کاش اسے پتا ہوتا کہ الویش کو بالنگ ہی نہیں آتی سوشل میڈیا میں آپ فرح پوزیٹیو سائٹ دیکھتے ہیں جس کا واسطہ بھی گیون سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا الویش یادو کی شاندار بالنگ کو ری پوشٹ کر کے آگے بڑھائیے دھنیواد ایک یوجر نے سچین اور الویش والی تصویر لگا کے لکھا کہ what a fall for بھارت رتن سچین تیندول کر اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے ایک یوجر نے جواب دکھا کیوں اس بات کی پوری سمبھاؤ نہ ہے کہ انہیں الویش یادو کی بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا ہوگا ان کو بس اتنا پتا ہوگا کہ الویش یادو کوئی فیمس انسان ہے ایک اور یوجر نے اسی طرح کی تصویر کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جو اندھبکت ہندو مسلم کرتے تھے ان کو الویش یادو نے ٹھینگا دکھا دیا اندھبکت لوگوں کی بی پول کھل گئی جو الویش یادو کو صرف دھرم کے نام پر فالو کیا کرتے تھے ٹویٹر پر ایک یوجر نے الگ الگ لوگوں کی تصویر لگائی جن کے انڈرنیٹ پر لڑائی جیسا دکھایا جاتا ہے مگر وہ کسی ساتھ میں نجر آ جاتے ہیں یا وہ چیچ کرتے نجر آتے ہیں جیسے الویشاد اور منا برفادو کی کے ساتھ کی تصویر ناریند موڈی اور مامتہ بانر جی کے ساتھ کی تصویر کنگنا رانوت کا انسٹاگرام میں سنگر شبھ کے گانے کا استعمال اور تینوں کھانوں کا ساتھ میانا اس ٹویٹ پر لکھا گیا شیرش پر بیٹھ کے لوگ لڑتے نہیں ہیں وہ عام طور پر لڑنے والے لوگوں پر ہستے ہیں چاہے وہ ویفسائے ہو راج نیتی ہو والی ووڈ ہو انفلیونسر ہو یہ اسی طرح کام کرتا ہے یہ لوگ آپ کو اسی طرح ویاسط رکھتے ہیں ویاسط رہی یا نہ لہی آپ کی چوئیس ہے جگار کتنا صحیح ہوتا ہے یہ بات ہم سوشل لسٹ میں اکثر بتاتے دکھاتے رہتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کھانگالتے کھانگالتے ایسا مجبوط جگار دیکھ گیا کہ اس کے سامنے تمام جگار چرن وندن کر لے بنانے والے نے ایک ایسی چیز بنا ڈالی ہے جس کو دیکھ کر انعیاس ہی آپ کے موہ سے نکل جائے گا کس نے بنائے یہ مجسسیما گھر بن رہا تھا اسی گھر پر کبھی آنا تھا بیڈ لیکن شاید اس گھر کے مالی کو بیڈ کی مجبوطی پر یقین نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اینٹ پتھر جوڑ کر ایک دم پکا بیڈ بنوا ڈالا دیکھئے اس کا ویڈیو بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی اسی پروفائل پر The Unbreakable Bed کا Part 2 بھی دیکھنے کی ملا ہاں میں اتنا خالی رہتا ہوں کہ ایک پروفائل پر ریل دیکھیں تو پروفائل خانگالنے لگ جاتا ہوں باہر چلیا کون رہا ہے بھائی رک جاؤ اس بیڈ پر بقائدہ ٹائل سوائلز لگا کر سجابی دیا گیا ہے اگر آپ اس بیڈ کو بنانے والے ارے بھائیہ شانت دروازہ بند کر دو نہیں آئے گیا حلہ مچا دیتے ہیں پھر سو بھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس بیڈ کو بنانے والے ہوں تو پلیز جلدی سے جلد اس کا فائنل ورڈزن اپلوڈ کر دو مجھ سے رہا نہیں جا رہا تب تک آپ لوگ The Unbreakable Bed 2.0 دیکھو یہ بیڈ ایسے ہی مجبوط نہیں بن جائے گا اس کو مجبوط بنانے کے لیے کرنی پڑے گی تری وہ بھی جم کے تری کرنے میں پڑتی ہے محنت پانی والے پائپ کو صحیح اینگل پر رکھنا پڑتا ہے صحیح وقت پر صحیح پریشر دینا پڑتا ہے اونچی جگہوں پر پانی ٹھیک سے پہنچا پانا بڑا مشکل رہتا ہے لیکن ہر چیز کے لیے کیا ہوتا ہے جگاڑ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے بھی ایک جگاڑ ہے اس جگاڑ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ پائپ کو پھنسائے ایک ڈڑنے میں اور اس سے دیوار کے اوپری حصے تک پہنچا رہے ہیں دیکھیں اب بھی شاید آپ کے کام آ جائیے آج کو زیادہ ہی نٹا سیمنٹ گارہ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسے ہی چالو رکھتے ہیں حالانکہ پہلے والے ویڈیو جہاں تھوڑا جگاڑ والے تھے مجھے دار تھے یہ ویڈیو سیڈ کر دینے والا ہے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ کہیں کی تو سڑک خراب ہو گئی بنانے والے نے مست مسالہ تیار کیا اور ٹوٹی ہوئی سڑک کو بنا ڈالا لیکن اس میں دکت یہ ہو گئی کہ وہاں کھڑی گاڑیوں کو نہیں ہٹایا گیا مانے گاڑیاں کھڑی تھی اور اوپر سے پورا مسالہ ڈال دیا گیا سوال یہی کہ گاڑیاں نکلیں گی کیسے اور جب گاڑیاں نکلیں گی تو سڑک صحیح سلامت کہاں بچے گی دیکھئے ویڈیو بہت ہوئی جگار اور سیمنٹ کی بات اب بات کرتے ہیں ایک لفڑے کی ویسے لفڑے کے لیے سب سے صحیح ٹریٹ فارم وہی ہے جو ڈاؤن کے وقت بھی گرا نہیں تھا تاکہ لوگ لفڑے کائے دے سے کر سکے نانو نام کی یوزر نے ایڈلی کے تصویر اپلوڈ کر کے لیے کہا کہ ساؤتھ انڈینز نے سچ میں بریکفاسٹ کوڈ کو کراک کر لیا ہے میں یہ کسی بھی دن کھالوں گی بجائے تیل سے بھرے چھولے بھٹوروں کے ایک یوزر نے اس ٹویٹ کا ریپلائی کیا فیجیکل ہیلتھ کے لیے ایڈلی کھاؤ چھولے بھٹورے مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھی لائن ہے یار ایک یوزر بولے کہ بریکفاسٹ میں کوئی بھی چھولے بھٹورے نہیں کھاتا لوگوں نے ریٹویٹ کر کے اپنی سہمتی اور اسہمتی جاتائی ایک یوزر نے کہا کہ مجھے ماف کریے گا مگر کیا لوگوں کو سچ میں لگتا ہے کہ نورتھ انڈیا کے لوگ ریگولر بریکفاسٹ میں چھولے بھٹورے کھاتے ہیں لوگوں نے پوہے کو بھی یاد کیا کہا نیہ جی آپ نے کبھی پوہے کا نام سنا ہے بات اتنی بڑھ گئی کہ چھولے بھٹورے ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرنے لگ گئی یہ بات اوریجنل ٹویٹ کرنے والی نینا سرے ابھی میں نے ان کو نیہا کر دیا نینا جی وہاں پہ تھا ٹھیک نینا نے ٹویٹ کر کے بتائی توشل اسٹ میں آپ باری ہے پک آف دے دے کی اور پک آف دے دے میں آج کا ویڈیو ہے اس بارے میں جس کی صلاح مقصر دیتے رہتے ہیں کی چاہے کچھ بھی ہو جائے مستی نہیں رکنی چاہیے انسٹاگرام یوزر یوگیش چوہان کے اکاونٹ سے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا گیا پروفائل سے پتا چلا کہ منوش تیواری لیلی یونیورسٹی کے شریرام کالیج آف کامرس گئے تھے وہاں ان سے کسی نے میمز کے بارے میں پوچھ لیا خاص کا ارے بھائی ایک رومال دینا منیش والا میم منوش تیواری نے بھی مستی سے جواب دیا دیکھئے ویڈیو پوچھ 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 اگر آپ کا پروسنے کسی نے لے لیا ہو تو اس نے تو چارپواش ٹھوپ گیا سمجھا آہے باقی ہے بھی بتاو سر آپ میمز دیکھتے ہو میمز ہاں میرے بھی بہت بانتے ہیں ایک رومال دینا منیش وہ آپ نے دیکھا ہے کس کا منیش رومال دینا تو آپ کا یہ ہے منیش رومال دی رہا ہے اچھا تو ہم کبھی گریب تھے ہم کبھی گریب تھے چوبیس سال تک میرے پاس اپنی سائیکل نہیں میمز کو انجوائی کرتا ہوں گروہ باقی آج کے سوشل اسٹ میں اتنا ہی لیکن جاتے جاتے جگری جانکاری دی بھی نمہ جانتا نہیں جانتا نہیں کیا ہوتا جاتا نہیں لللن ٹاپ چنہ آیا جاترہ میں ہم پہنچے کہاں آپ بتائیے کیا ہے آپ کی لوگ سبا سیٹ کا نام اور کیا ہے وہاں کوریج کی وجہیں وہ کون سے فیکٹر ہیں جو آپ کی سیٹ کو بناتے ہیں خاص میری سیٹ میرا فیکٹر یہ لکھئے سبجیکٹ میں اور کر دیجئے میل شناؤ ایک لللن ٹاپ ڈاٹ کام پر کل پھر لٹیں گے تب تک ہی لی چلتے ہیں ٹا ٹا بس ڈا ٹا teeth ٹا 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 پہ personas ٹا پہ موسیقی